بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کس نے ہیں آپ سب مسئل مقض آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا میرے ساتھ ایک معایدہ کر لیں جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی یا یہ معایدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی آدھے عرب کا میں نبی معذرلہ اس کے خط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے یعنی جھوٹا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں اب اس کے دربار میں جانا ہے حالات بڑے خطرناک ہیں اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں جان کا خطرہ بھی ہے ایک صحابی تھے جاپڑی فروش سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینہ کی گلیوں میں کھجورے بیچ دیتے تھے بارہ بچوں کے باپ تھے جسمانی طور پر بھی کمزور تھے کھجور کھا رہے تھے فٹفٹ اٹھے ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کے ڈیوٹی نہ لگائیے گا میں جاؤں گا جب یہ الفاظ جلدوازی میں کہے تو ان کے موزے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھالے بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی مسکر آ کے کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا مجھے جلدی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا گھوڑا دیا اور فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کی گھر وہ صحابی بڑی عقیدت سے جھکا کہنے لگے محبوب خدا فکر ہی نہ کریں صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے اس کا انداز ہی بدل گیا اس کے طور طریقے بدل گئے وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے وہ صحابی مسئلما قذاب کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گار دیا مسلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے کون ہو آپ غراتے ہوئے فرمانے لگئے تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں مسلمہ کہنے لگا کیسے آئے ہو بینیازی سے فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑھتا تھا تو مسلمہ نے خط اس کو دے دیا کہ پڑھو جب اس نے خط پڑھا تو اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا تو اور بات تھی وہ آگ بگولہ ہو گیا آنکھیں سرخ ہو گئے سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں تنے کھڑے تھے غصت سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے تیرے کیا خیال ہے حبیب بن زید مسکر آ کے فرمانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں جسے میرا نبی کذاب کہیے وہ ہوتا ہی کذاب ہے تو سات سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرے جھوٹ نہیں دھل سکتا مسلمہ غصے کی شدت سے کامتے ہوئے کہنے لگا تو پیچھے پلٹ کے دیکھ سارے میرے سپاہی میرے پہرے دار تلوارے نیزے خنجر تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سکھا میں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں جو جی میں آتا ہے کر لیں قلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈڑتے مسلمہ نے زور سے تلوار ماری بازو کٹ کے گر گیا کہنے لگا اب بول اب تیرے کیا خیال ہے آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وقوف ہے ہمیں ازماتا ہے ہمیں تو بردر سے لے کر احد تک سب ازماتا چکے ہیں تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا مسلمہ نے پھر تلوار ماری دوسرا ہاتھ کٹ کے گر گیا کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا باز آجا آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے ان کو دراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہدت کی مانگتے ہیں جو کرنا ہے کر لے مسلمہ قذاب نے تلوار گردن پر رکھی کہنے لگا میں تیری گردن کٹ دوں گا حبیب بن زید فرمانے لگے کٹتا کیوں نہیں روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے تلوار چلائی گردن کٹ گئی ادھر مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دیا ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی لازمی کمیونٹ کر کے بتائیے گا جن لوگوں کو پسند آئی ہو پلیس لائک لازمی کر دیجئے گا اور ایک دفعہ پیار سے درواز شریف لازمی پڑھ لیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ